بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے آپ تمام لوگ ہستے رہیں مسکراتے رہیں یہ دیکھیں جی میری کچن کی حالت کس طریقے سے ہو چکی ہے لنچ کے بعد بہت زیادہ یہاں پر گند پھیلا ہو گیا ہے مطلب ساری برطن پھیلے ہوئے ہیں تو میں نے فٹا فٹ یہاں سفائی کر لی مشاء اللہ سے الحمدللہ میری ساری کلیننگ ہو چکی ہے دیکھیں لنچ کے بعد میں نے اپنا کچن کا جو کانٹر ٹاپ ہوتا ہے وہ سارا کچھ یہاں پر صاف کر لیا ہم لیڈیز کے کام تو دن بھر چلتے ہی رہتے ہیں ہمیں ریسٹ ہی نہیں ملتا بس یہاں پر دیکھیں شام میں پھر ہزیفہ سکول سے آ گیا وہ بلی کے بچوں کو لیا ہوا ہے ہاتھ میں بلی کا بچہ ہے اس کے ہاتھ میں پپو کا بچہ ہے وہ اس کے بعد مجھے ڈینر میں بناتنا تھا گوشت والا سالن تو میں نے فریچ سے گوشت نکالا اور اس کو پانے میں ڈال دوں گی یہاں پر دیکھیں لوسی جھاڑو نیچل ڈال پھیک دی تھی یہاں پر پپو اور اس کے بچوں کی دنی پکار ہو رہی تھی کیونکہ میں نے گوشت سے نکالا تھا تو بلیوں کا بھی گوشت میں نے ساتھ میں نکال کے رکھ دیا تھا باہر تو اس کی بوس ہے بہت ساری بلیاں یہاں پر پکار رہی ہیں ابھی جیسے ہی وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ان کو ڈال دوں گی میں یہ پھر کھائے لیں گے شام کا وقت ہے جی اتنی تھنڈ تھنڈ ہوایں چل رہی ہیں بارش کی وجہ سے مطلب بہت زیادہ یہاں پر تھنڈ ہو چکی ہے مطلب سردی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے سردی سے ہے میرے پیر اتنے سند ہو رہے ہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے پیروں میں مطلب یہ ٹائلز ہے سردی کے مصرم میں بہت زیادہ تھنڈے ہو جاتے ہیں جن پر پیر رکھنا مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے پیر رکھنے سے یہاں پر دیکھیں جی لوسی بھی آ گئی ان کے آوازوں سے بلیوں کی جو آوازیں ہو رہی تھیں اس کی وجہ سے لوسی بھی یہاں پر آ گئی اور دیکھنے لگی کہ یہ کئیسی آوازیں آ رہی ہیں اتنی زور زور سے کان تیڑے کر کر کے دیکھ رہی ہے لوسی اس کے بعد پھر میں تھوڑی دیر جب تک وہ گوشت گھلتا ہے تو میں یہاں پر بیٹھ گئی تھی تو انس آ گیا تھا کالچ سے تو اس کو بھوک لگ رہی تھی تو میں نے جو لنچ میں بنایا تھا وہی دے دیا اس کو کھانے کے لیے ابھی وہ کھانا کھا رہا ہے یہاں پر میرا بیٹا صبح جلدی چل گیا تھا تو اسے شام میں آنے کے بعد بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی کیونکہ وہ لنچ نہیں لے کر جاتا ہے کیونکہ یہاں سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے پھر میں یہاں پر تھوڑی دیر ایسے ہی بیٹھ گئی تو وہاں پر دیکھیں لوسی بھی بیٹھ گئی ہے بہت زیادہ سردی ہے تو اس لیے میں نے موزے پہن لیے ہیں تاکہ میرے پیر سردی کے وجہ سے ٹھڑنے نہ ہو جائیں یہ دیکھیں پھر بھی لوسی ہے نا یہ جو کیری بیگ ہوتی ہے نا اس کے اندر گھس کر بیٹھ گئی ہے اور اتنے نخرے کرتی ہیں نا کہ اس کے دن بھر نخرے چلتے ہی رہتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو اور کمنٹ کریں ملتے ہیں اسی طرح دوسری ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں